ہلو فرنڈز بیلکم ٹو بائی چینل اے ٹو اے الیکٹونک فرنڈز یہ آپ کور دیکھ رہے ہوں گے یہ دو ٹائپ کی ووڈن ہے اور دو ٹائپ کی آپ کور دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی پرانی کور پڑھی ہے جس کا ٹرانسفارمر جل چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کور کو یوز کر کے اپنے لیے ایک ٹرانسفارمر بنا لیں چاہے وہ بارے جیرو مور ہے دو ایمپیئر کا ہو تین ایمپیئر ہو پانچ ایمپیئر ہو جیرو اٹھا رہے ہو چوبیس جیرو چوبیس ہو تو وہ کور پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ووٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے یہ جو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کا ایکزامپل دوں گا یہ تین نمبر کور ہے ٹھیک ہے تو کور کوئی بھی ہو آپ کے پاس چاہیے کور ہو چاہیے کور ہو تو جو میں میتھڈ بنا بتا رہا ہوں وہاں کو اس میتھڈ سے آپ کسی بھی ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کتنے کرنٹ اور کتنے بولٹیج کا ہے پوٹ ڈپینڈ کرتا ہے ٹرانسفارمر کی سائز پہ اب جیسے یہ ہے تین نمبر ڈیڑنج تو اس میں ہم لگوگ بارے ڈیرو بارے پانچ ایمپیر لگوگ لگوگ سو 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 بارٹ کا اس میں ٹرانسفارمر ہم اس کا بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس تین نمبر ڈیڑنج کی کور ہے دو نمبر ڈھائی نمبر ہے تو اسی ساتھ سے بارٹج بڑھتے جاتی ہے اب فرینڈز یہ ہے آپ کور دیکھ رہے ہوگے تو یہ زیرو بارے یا بارے جیرو بارے ایک ایمپیر کے ٹرانسفارمر کی یہ کور ہے تو اس سے ہم لگوگ ہم بارے بارٹ سے پندرے بارٹ تک کا ٹرانسفارمر ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز تو کور کی سائز پہ بھی ڈیپیرن کرتا ہے کہ ہم کتنے ٹرانسفارمر کتنے وارٹ کا ٹرانسفارمر اس کور پہ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کی ایگزامپل سے ہم سمجھے گے تو سب سے پہلے پتی ہم لیں گے کور جو ہے یہ آپ دیکھ پر بارٹ ٹھیک ہے فرینڈز تو ہم نے کیا کیا یہ ہماری سوائنچ ہو گئی اور جو ڈیڑھ انچ ہے وہ ہماری یہ ہے اب یہ بابین جو ہے وہ ڈیڑھ انچ کی بھی آتی ہے دو انچ کی آتی ہے تو یہاں پر ہم یہ والا جو ہے وہ دو انچ کر لیں گے ڈھائنچ کی ہوگی تو ڈھائنچ کر لیں گے اور اسی طرح سے یہ سمجھے لیتے ہیں اب اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے پون انچ کی یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ بھی پون انچ ہے تو یہ ہم پون انچ گنا پون انچ اس کو کر لیں گے تو فرینڈز ابھی ہم اس کو کر لیتے ہیں 1.5 یہ ہے موٹ ڈھائی اور سوائج جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم گوڑا کر لیں گے اور اس کا گوڑا نکل کے جو آتا ہے فرینڈز وہ ہمارا آتا ہے 1.87 ٹھیک ہے فرینڈز یہ ہمارا آ گیا گوڑا 1.87 اب ہمیں کیا کرنا ہے 7.5 فرینڈز یہ جو سنکھیا ہے 7.5 یہ ہی ہمارا ایک فورمولا ہے اور اس سے ہی ہم سارے ٹرن پر بولٹ نکالیں گے کیسے نکالیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ 7.5 ہو گیا اس میں کیا کریں گے 1.85 کا 7.5 میں بھاگ دے دیں گے 1.87 ٹھیک ہے فرینڈز اس میں ہم بھاگ دے دیں گے تو فرینڈز یہ نکل گیا آئے گا تو ہم اس کو چار ہی مال لیتے ہیں تو فرینڈز یہ ہم دیکھ رہے تھے ٹرن پر بولٹ تو یہ ہمارا لگزر ہو جائے گا چار تو اب یہ چار آ گیا پرائیمری اور سیکنڈری کے لیے یہ چار ٹرن پر بولٹ آ گیا تو سب سے پہلے ہم پرائیمری کے ہم ٹرن نکالیں گے تو فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیمری کے ٹرن کیسے نکلیں گے تو یہ چار ہے اور پرائیمری میں ہم بولٹیج لیتے ہیں دو سو بیس دو سو بیس بولٹ ہو گیا تو اس کے ہمیں پرائیمری کے لیے ٹرن پر بولٹ نکالتا ہے تو دو سو بیس گنا چار یہ ٹرن پر بولٹ ہونا چار آیا تھا فرینڈ تو ہم چار میں اس کا گنا کر دیں گے دو سو بیس میں ہمیں چار کا گنا کیا تو یہ آ جاتا ہے ہمارا آٹھ سو اسی ٹرن تو یہ آ جاتا ہے فرینڈز آٹھ سو اسی ٹرن اب پرائیمری میں ہم وائر کون سا لیں گے اب وہ کیسے دیکھیں گے تو اس کے لیے فرینڈز سیمپل فورمولا ہے پی برابر بی انٹو آئی اب پرائیمری میں کتنا کرنٹ ہمیں چاہیے کتنے کرنٹ کا ہمیں وائر چاہیے تو یہ ہوتا ہے فرینڈز آئی برابر پی اپال بی ٹھیک ہے فرینڈز اب ہمیں یہ ٹرانسفارمر فرینڈز بنانا ہے بارے بولٹ پانچ ایمپیئر تو پی برابر بی انٹو آئی ہوتا ہے تو بارے بولٹ ہے پانچ ایمپیئر تو یہ ہو جائے گا فرینڈز بارے پنجے ساٹھ تو یہ ٹرانسفارمر فرینڈز ہمارا ہے ساٹھ وات کا ٹھیک ہے فرینڈز سیمپل فورمولا ہے پی برابر بی انٹو آئی تو یہ ہمارا ہے ساٹھ وات کا ٹرانسفارمر تو اب ہمیں یہاں آئی نکالنا ہے تو پی ہمارا ہے ساٹھ اور فی جو ہے فرینڈز یہ ہمارا دو سو بیس بولٹ ہے پرائیمری پہ ہم دو سو بیس بولٹ جائیں گے تو یہ ہمارا ہے دو سو بیس بولٹ تو اب ہم یہاں سے نکال رہے ہیں کرنٹ تو فرینڈز یہ ہمارا آتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو سیبن ٹو ٹھیک ہے فرینڈز زیرو پوائنٹ ٹو سیبن ٹو اور یہ آتا ہے ایمپیر تو فرینڈز اس کے لیے جو بائر ہے فرینڈز کرنٹ کے لیے الگ الگ گیج کا وائر ہے کتنی کرنٹ کے لیے کتنا وائر ہمیں یوز کرنا چاہیے تو اس کے لیے میں ایک سیپریٹ بھی بنا ہوا تو اس کے لیے فرینڈز ہمارا جو بائر ہے وہ ہم انتیس یا تیس گیج کا وائر یہاں یوز کر سکتے ہیں تو ہم لے رہے ہیں ہیں یہاں 29 گیج کا وائر کیسے فرینڈز اس میں میں ایک الگ ویڈیو بنا ہوں گا کہ وائر کا سیلیکشن کیسے کرتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پوری ایک ٹیویل آ جائے گی کتنے کرنٹ کے لیے کس گیج کا وائر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اب آ جاتے ہم سیکنڈری کے ٹرن پہ اور کون ہم سیکنڈری میں پانچ ایمپیر کرنٹ چاہیے اور ٹرن کتنے چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ٹرن کے لیے فرینڈز ہم نے دیکھا ہی تھا ہمارے جیسے ہم ٹرن پر بول تھا تو ہمارے سیکنڈری میں فرینڈز چاہیے کہ اول بارے بولٹ بارے بولٹ اور جو ہمارے ٹرن پر بول تھا وہ چار تھا چار اور بارے بولٹ چاہیے ہمیں تو بارے چوک انتہالیس تو فرینڈز یہ آ جائے گا 48 ترن 48 ترن یہ آ جائیں گے سیکنڈری کے لیے تو فرینڈز سیکنڈری میں ہو گیا بارے انٹو چار اٹھ سالیس ٹرن اب ہم نکالیں گے سیکنڈری کے لیے کرنٹ تو سیکنڈری میں کرنٹ ہے پانچ ایمپیر تو فرینڈز پانچ ایمپیر کے لیے پانچ ایمپیر کے لیے فرینڈز ہم لیں گے سولے نمبر کا بائر تو فرینڈز اگر ہمیں بارے زیرو بارے چاہیے تو ہم سترے گیج کا بائر لیں گے اور اگر زیرو بارے چاہیے تو ہم سولے گیج کا بائر لیں گے کیونکہ سولے گیج کا بائر ہم بائی فلڈ لپیٹیں گے تو کبھی کبھی آ نہیں پاتا بیسے مسین سے آپ لپیٹیں گے تو آ بھی جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو فرینڈز ہمارا ڈاٹا نکل کے آیا پرائیبری میں آٹھ سو اسیٹر 39 گیج کا بائر اور سیگنڈری میں 48 ٹرن اگر زیرو بارے بنانا ہے اور بارے زیرو بارے تو 48 پہلاس 47 تو فرینڈز اسی طرح آپ کسی بھی ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اب اگر میں اس کا ٹرن پر بولڈ نکالنا چاہوں فرینڈز تو کیسے نکلے گا وہ ایک زیمپل دے کے سمجھا دیتا ہوں جس سے کہ آگے آپ کو یہ بھی ٹرانسفارمر ڈیزائن کریں تو وہ بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ ہے فرینڈز پوائنٹ سیون فائیو انٹو پوائنٹ سیون فائیو تو فرینڈز یہ ہوگا پوائنٹ فائیو سکس پوائنٹ فائیو سکس اس میں آ رہا ہے فرینڈز اسکور کا اگر ہمارے پاس یہ چھوٹی والی کور ہے اور اس کا ہمیں ٹرن پر بولڈ نکالنا ہے تو فرینڈز یہ پوائنٹ فائیو سکس ہے اس کا ہم کیا کریں گے سیون پوائنٹ فائیو جو میں نے یہ میاجیکل نمبر بتایا ہے سیون پوائنٹ فائیو اسی کا ہم ٹرن پر بولڈ نکالنے کے لئے یہ یوز کرتے ہیں تو سیون پوائنٹ فائیو میں پوائنٹ فائیو سکس کا ہم بھاگ دے دیں گے ٹھیک ہے فرینڈز تو فرینڈز یہ آئے گا تھرٹین پوائنٹ تری نائن اگر اس کو ہمแ ссылد پی لیے لے لیں گے تو یہ ہمارا ہے ٹی پی وی ٹیرو ٹرن پر بولٹ ہے تو ٹرنہ کے لئے ڈو صور rebص ہے ایک Pew ٹھیک ہے ٹھیک اے پرینڈز اور اور کرنٹ جو ہے وہ پرائیمری میں اور سیکرٹری میں کون سا گیج ہمیں لینا ہے اس کے لیے میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں ہم کلیر بتائیں گے آپ پوری ٹیبل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کتنی کرنٹ کے لیے کون سے وائر گیج کا یوز ہوگا اور اگلے ویڈیو میں میں آپ کو اسی میتھر سے ہم آؤٹپوٹ ٹرانسفارمر کیسے بنائیں گے وہ کتنے بھی بات کا ہو چاہے وہ سو وات کا ہو پہجاس وات کا ہو ہزار وات کا ہو تو اسی میتھر سے ہم بتائیں گے تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ